جی اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم شاپی فائی اکاؤنٹ کی ڈیفرنٹ سیٹنز کو ڈسکس کریں گے سٹور کریٹ کرنے سے پہلے کچھ ایسی سیٹنگ ہیں جن کو سیٹ اپ کرنا ضروری ہے اور ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جب ہمارا سٹور کریٹ ہوگا تو اس کے بعد جو ہمیں یہ چیزیں اس کی ضرورت پڑیں گی اور ان کو ہم یوز کریں گے اپنے سٹور کے لیے تو اس کے لیے آپ نے شاپی فائی اکاؤنٹ میں لاغ ان ہونا ہے اور اس کے بعد نیچے یہاں پہ سیٹنگز کا اپشن آ رہا ہے اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے سامنے جو ہے وہ ڈیفرنٹ سیٹنگز آ رہی ہیں جن میں نمبر ون پہ جنرل سیٹنگز ہیں پھر پلان ہے بیلنگ ہے یوزر ان پرمیشنز ہے پیمنٹس ہے چیک آؤٹ ہے ڈیفرنٹ سیٹنگز کے اندر آ رہی ہیں آپ کے سامنے جن کو آپ جو اپنے حساب سے منیج کر سکتے ہیں ان کو کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ اپنے سٹور کے لیے یوز بھی کر سکتے ہیں تو جنرل سیٹنگز کے اندر مہارے پاس نمبر ون پہ مارا سٹور نیم آ رہا ہوتا ہے اس کے بعد انڈسٹری کہ ہم کس انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں اور یہاں سے آپ اس کو ایڈٹ پہ کلک کر کے کسی بھی ٹائم ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں نرل سے یہاں پہ میں نے ایڈٹ پہ کلک کیا تو آپ سٹور نیم اپنا ایڈٹ کر سکتے ہیں اور اپنی انڈسٹری بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں سے اس کے بعد آپ کا پرائیمری ایڈریس یہاں پہ شہو ہو رہا ہوگا جو کہ آپ نے پرس ٹائم اکاؤنٹ پریٹ کرتے ہوئے دیا تھا وہ ایڈریس آپ کا یہاں پہ منشن ہوگا then اس کے بعد آپ کے کونٹیکٹ انفرمیشن نیچے آ رہی ہو کونٹیکٹ انفرمیشن ای میل آپ کی جس کے اوپر آپ کو جہاں وہ ساری ای میل رسیب ہو رہی ہوں گی وہ ای میل آپ کا یہاں پہ منشن ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے store currency کے اندر جس country میں آپ جہاں وہ store اپنا run کر رہے ہیں وائیڈ فالد اس کی currency آ رہی ہوگی پاکستانی روپی آ رہے ہیں آپ یہاں سے جا کے چینج بھی کر سکتے ہیں فورمیٹنگ کو چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا سٹینڈر ٹائم زون اور فورمیٹ آ رہا ہوگا کہ آپ کس ٹائم زون کو فالو کریں گے یونٹ سسٹم میٹرک اور ایمپیریل سسٹم اس کو ہم میٹرک پہ رنے دیں گے اس کے بعد ڈیفارٹ ویٹ یونٹ ہے آپ کی پروڈکٹس کا ویٹ ہے کس یونٹ کے اوپر جو ہے وہ بائی ڈیفارٹ جو ہے وہ میر ہوگا کلو گرام پہ یا گرام پہ اس کو میں یہاں سے گرام کر دیتا ہوں اور یہ میری سیٹنگ یہاں سے چینج ہو جائے گی اس کے بعد یہ ہماری ہوگی بیسک سیٹنگ دن ہم نیکس کے اوپر سکتے ہیں دن سیکنڈ نمبر پہ میرے پاس پلان آ رہا ہے کہ آپ شاپی فائی کا کوئی پلان چوز کریں گے اور اس کے بعد ہی آپ اپنا سٹور رن کر سکتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ تین ڈیفرنٹ پلانز ہیں جو کہ شاپی فائی ہمیں یہاں پہ پروائیڈ کرتے ہیں نمبر ون پہ بیسک شاپی فائی پلان ہے اس کے بعد شاپی فائی پلان ہے جو کہ سیونٹی نائن ڈالر پر منت ہے اس کے پاس ایڈوانس پلان ہے جو کہ ٹو نائنٹی نائن ڈالر پر منت ہے تو اس کے اندر ڈیفرنٹ فیچرز ہیں جس کی بیسیس پہ یہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ڈیفر کرتا ہے بٹ یہاں پہ جو بیسک شاپی فائی ایڈوانس پلانز ان سم میں یہ چیزیں انکلوڈ ہوں گی آن لائن ایڈوانس پلان ہے اس کے اندر انٹر کر سکتے ہیں ٹوانٹی فور بائی سیونٹ سپورٹ ہے ڈسکاؤنٹ کوڈز ہے شیپنگ لیبلز ہے ایچ انڈ ایوری سنگ آپ کو جہاں وہ بیسک میں بھی مل جاتی ہے شاپی فائی میں بھی مل جاتی ہے اور ایڈوانس کے اندر بھی مل جاتی ہے تو یہاں پہ موس پاپولر جو ہے وہ میں آپ کو ریکیمنٹ کروں گا کہ آپ سٹارٹنگ بزنس کے لیے یا میڈ ڈیول بزنس کے لیے آپ ٹونٹی نائن ڈالر پر منت فلا ہی چوز کریں اور اس کو جو ہے وہ آپ اپنا یوز کر کے سٹور کریٹ کر سکتے ہیں دین اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں یوز ایڈ پرمیشن کو یوز ایڈ پرمیشن کے اندر جو سٹور آنر ہے اس کا نیم آپ کو شور ہوگا اور اس کے ساتھ آپ اس آنرشپ کو ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک بٹن آرہ ہے ٹرانسفر آنرشپ اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ جس کو آپ نے ٹرانسفر کرنا اس کا ایمیل لکھیں گے فرسٹ نیم لاسٹ نیم اور پاسورڈ لکھ کے آپ اس کو جو ہے وہ سٹور کی آنرشپ ٹرانسفر کر دیں گے تو اس طرح سے یہ ہے کہ آپ اپنا سٹور کسی کو ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ آپ اپنا سٹاف کو ایڈ کر سکتے ہیں آپ کے جو بھی ایمپلائیز ہیں ان کو اب یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں ان کو جو ان کو ایڈ کرنے مانک lightweight buy آئے گا فرسٹ نیم لکھ극 کی زنیم لکھ ہے اور اس کے انکر اصول کرسکے ہیں فر ایکزیمپل وہ صرف پڑھڑیز کرتے ہیں آپ کو آڈرز کی ا writings دے دیں اگر وہ صرف اس کو دیکھتے ہام تو آپ ان کو پڑھasonic دے دیں مارکٹنگ کو دیکھتے ہامśن کسٹس دی دیں اس طرح سے جو ہے وہ آپ جاکے سٹاف ایڈ کر سکتے ہوں اس کے بعد میرے پاس جو most important option ہے وہ ہے payments کی پی منٹس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ جو پیمنٹ ریسیو کرتے ہیں کسٹمر سے اس کے اندر یہاں پہ آرہا ہے پیپال لیکن جس کنٹری میں آپ اپریٹ کرتے ہیں وہاں کے حساب سے آپ کو جو ہے وہ پیمنٹ آپشن جو ہے وہ پیپال آپ کو دے دے گا یہاں پہ آپ پیمنٹ پروائیڈرز کے اوپر آئیں گے چوزہ پروائیڈر تو یہاں پہ تھارڈ پارٹی جتنے بھی پروائیڈرز ہیں جو کہ آپ کی کنٹری میں اویلیبل ہیں جو کہ شاپی فائی سپورٹ کرتا ہے وہ آپ کے یہاں پہ آ جائیں گے یہاں پہ ٹو چیک آؤٹ ہے فاسٹر پی ہے اس کے علاوہ جتنے بھی پیمنٹ میتھڈز ہیں وہ مجھے یہاں پہ آن اویلیبل انجور کنٹری جو ہے وہ شو کر رہا ہے تو یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جس کنٹری میں آپ سور بنا رہے ہیں اس کے لیے کون کون سا پیمنٹ میتھڈ جو ہے وہ سپورٹڈ ہے اور آویلیبل ہے اس کو آپ اپنی ویب سائٹ کے اندر یوز کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں لوکیشنز کو چیک آؤٹ کو شپنگ کو اور ٹیکسز کو ہم جو ہے وہ پروڈٹس کے بعد ڈسکس کریں گے کیونکہ اس کا ڈیٹیئر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے چیک آؤٹ مانیج ہوتا ہے شپنگ ڈیلیوری کس طرح سے ہوتی ہے ٹیکسز کو ہم کس طرح سے کلکلیٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم جو بیسک سٹور کی سیٹنگز ہے ہم اس کے اندر آتے ہیں لوکیشنز کے اوپر لوکیشن میں آپ کو تاپ پہ وہ لوکیشن نظر آئے گی جہاں پہ آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کیا تھا اس کے بعد آپ کو اوپر ایڈ لوکیشن کو آپشن آ رہا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ آپ کا ایک بزنس ہے اس کا ملٹیپل آفیسز ہیں یا ویراؤسز ہیں تو آپ ان کو جو ہے وہ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں فر ایجمپل یہاں پہ پلیس ہونڈر میں پیریس ویراؤس ہے تو میں یہاں پہ اس کو ویراؤس ٹو کا نام دے کے ایک اور ویراؤس ایڈ کر سکتا ہوں اور فلفل آرڈرز فروم دس لوکیشن اس کو اگر میں ٹک مارک کروں گا تو اس لوکیشن سے میری آرڈرز فلفل ہو سکتے ہیں تو اس کا ایڈرس کیا ہے پاکستان ہے اور سیٹی پوسٹل کورٹ فون نمبر اور ایڈرس ٹل کے جب آپ سیو کریں گے تو آپ کا ایک جو ہے وہ لوکیشن ایڈ ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ اپنے بزنس ملٹیپل ویراؤس کو ایک ہی اپنے ایڈمن ڈیش بورڈ کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر ان کے اکورڈنگ آپ جو ہے وہ اپنے آرڈرز فلفل کر سکتے ہیں اس کے بعد گفت کارڈز ہے گفت کارڈ بیسیکلی کیا ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو گفت کارڈ دے سکتے ہیں گفت کارڈ نیور ایسپائر گفت کارڈ ایکسپائر اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ کریئٹ ہوتے ہیں اس کے بعد لوکیشنز ہم نے ڈسکس کر لیں جن ہمارے پاس جو بیسیک سیٹنگ سکر آتا ہے وہ لینگویجز آتا ہے لینگویجز میں یہاں پہ آپ کے سامنے آ رہی ہے انگلیش اونلی اونلین سٹور ٹیم نوٹیفکیشن لینگویج کے یہ آپ کی جو بیسیک ڈیفالڈ لینگویج ہے اس کے علاوہ آپ ایڈ لینگویج بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ ایڈ لینگویج کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ڈیفالڈ لینگویجز شو ہوں گی for example میں یہاں سے کوئی بھی لینگویج سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں اب جو آپ کو سکسیس میسے جاتے گا کہ آپ کی لینگویج جو ہے وہ ایڈ ہو گئی ہے اب اس کے اکورڈنگ آپ اپنی جو ہے وہ سٹور کو ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں جس کے لئے ہمیں ایپس کی ضرورت پڑے گی اس کو ہم آگے جا کے جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ وہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں then جو لاسٹ امپورٹنٹ ہمارا اس کے اندر سیٹنگ سے اندر پونٹ ہے وہ ہے نوٹیفکیشنز کہ آپ کو جو ہے وہ اپنے سٹور کے لیے نوٹیفکیشنز یہاں سے منیج کرنے ہیں اس کے اندر ڈیفرنٹ طرح کے جو ہے وہ نوٹیفکیشن آپ کو جو ہے وہ مل رہے ہوں گے آرڈر کنفرمیشن کا آرڈر ایڈیٹڈ کا آرڈر انوائز کا آرڈر کینسلڈ کا آرڈر ڈیفرنٹ کا یہ ہیں آرڈر سے ڈیلیٹڈ تو جب آپ آرڈر کنفرمیشن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ اس طرح سے کوڈ آئے گا یہ ڈی ایمل کوڈ ہوتا ہے تو آپ کو اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا آپ یہاں سے پریویو دیکھ سکتے ہیں جب آپ پریویو کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو اس طرح سے جو ہے وہ ایک ایمیل آئے گی آپ کے اوپیشل اکاؤنٹ کے اوپر آپ کے سٹور کا نیم ہوگا آرڈر نمبر ہوگا اور لکھا ہوگا سینکیو فور پرچیس جب بھی کوئی کسٹمر آرڈر کرے گا تو اس کو آرڈر کنفرمیشن کی ایمیل جو ہے وہ اس طرح سے چلی جائے گی ہم میں واپس آتا ہوں اس کے بعد آرڈر ایڈیٹڈ کی ہے آرڈر انوائز کی اسی طرح ہم جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر انوائز کا پریویو دیکھ سکتے ہیں کہ کسٹمر کو کس طرح سے ریسیو ہوگا اور آپ کو جہاں وہ کس طرح سے ریسیو ہوگا پھر اس کے علاوہ شپنگ کی ڈیفرنٹ نوٹفکیشنز ہیں کہ اگر آپ نے کوئی شپمنٹ کی کسی کمپنی کو اگر آپ نے اٹیچ کیا ہے تو اس کو بھی ایمیل چلے جائے گی جب بھی کوئی نیو آرڈر پلیس ہوگا اسی طرح آپ کے سامنے ڈیفرنٹ نوٹفکیشنز اور ان کی ایمیلز ان کی پریویو شو ہوتے رہیں گے اور اس کے بعد جو لاس پہ موسٹ امپورٹن پوائنٹ ہوا یہ ہے کہ ریسیپینٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس ایمیل کے اوپر آپ کو ایمیل ریسیو ہوں گے تو جو ایمیل اپنے اکاؤنٹ بنایا تھا جس کے اوپر اس ایمیل کے اوپر آپ کو جہاں وہ سارے نوٹفکیشن ریسیو ہو رہے ہوں گے یہاں سے آپ اس کو ڈیسیبل بھی کر سکتے ہیں اور یہ کچھ بیسک سیٹنگز تھی کہ جو آپ کو چاہیے اپنے شاپ پی فائے کے اکاؤنٹ کے لیے اور اپنے سٹور کو ران کرنے کے لیے نیکس ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے ان کو ڈیٹیل میں اور کس طرح سے جہاں وہ ہم ان کو منیز کریں گے اور کس طرح سے اپنا سٹور جہاں وہ کمڈیٹ کریں گے تینکیو سو مچ موسیقی